آگا کولن رکم کولن 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 نفر شیخ عبدالقادر جلانی پیرانے پیر کے روزے کے اوپر ہم جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اسلام محمد و آلے محمد پر اسلام علیکم دوستو میں ہوں آن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی ایک سو دس جی دوستو بغداد شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں ہم پہلے پہلے جلتے ہیں سیدھا ہوتل کے اندر اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے زیارہ آنگے بغداد سٹی عراق کا کیپٹل ہے یہ عراق کا خوبصورت شہر بھی ہے بغداد سٹی کے اندر آپ کو سیکورٹی بہت سخت دیکھنے کو ملتی ہے ہم اس ٹیم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی روزے کی جانب جا رہے ہیں بسوں کو بہت ہی دور ٹھہرا دیا جاتا ہے وہاں سے پھر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی روزے کی جانب اسی شہر کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کا روزہ بھی ہے خیریت سے بغداد پہنچ گئے ہیں دارل حکومت عراق کا کازمین میں آگیا ہیں بغداد کے اندر اور گرمی اٹھالیس سنٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے اب بودھی اندازہ لگا جئے کہ دھوپ کتنی زور سے میں لگ رہی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں ہوتل کے اندر اچھا جی یہاں پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ ہے تو وہاں پر بھی چلیں گے وہاں کی زیارت بھی کروائیں گے یہ جی رستہ جا رہا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی طرف تو ہمارا کافلہ بھی بڑھتا ہوا جا رہا ہے ہم نے آگے ہوتل لیا ہوا ہے اس ہوتل کے اندر سٹرے کریں گے بس ہماری پیچھے رہ گی یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے پھر اندر یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمارا ہوتل ہوتل کے اندر چل رہے ہیں زائری اوپر چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اندر چلتے ہیں ساتھ موسیقی موسیقی اچھا جی کھانا وگرہ کھانی ہے ابھی جلتے ہیں روم کے اندر اور روم دکھاتے ہیں دروسہ اس کے باد پھر ریسٹ کرتے ہیں اور پھر جائیں گے آگے جا کھلو آگے جا نہیں جا روم کو رکھا موسیقی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے فیلال آج جی ہم جائرین کے ساتھ رہنے والے کاشف صاحب کے ساتھ ہم رہنے والے اور انکل جی ہیں اس کے بعد اس آئیڈ پہ ٹی وی بغیرہ بھی لگی بھی ہے اور یہ چھوٹی سی فریج بھی رکھی بھی ہے تو یہاں سے ہم فیلال ہوتل کے اندر ہیں یہاں سے ابھی ہم جانے والے ہیں تو بہت سارے زائرین ہمارے سوئ پڑے ہیں کسی نے کہا ہم بعد میں جائیں گے تو مختلف یہاں پہ اپنی ورزی پہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دو تین زائر ہیں جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہاں پر ایک زریع ہے وہاں پر تو ہم نے کرنی ہے ٹیکسی ٹیکسی نیچے چلتے ہیں ہوتل سے کرتے ہیں اور وہاں پر ہم چلتے ہیں اچھا جی چل رہے ہیں نیچے اور رات ہوگی ہے تکریب ساتھ ساتھ بجے ٹائم ہوگی اسلام علیکم امام موسا کازی مل اسلام اس ساتھ بھئی موسا کازی مل اسلام اس ساتھ بھئی ٹیکسی ملے کے پر ٹیکسی ڈماری ٹیکسی ملے تینérer نو خوف ٹیکسی ملے تین buried ٹیکسی ص کو ٹیکسے زیادے ملے ٹیسی ملے تین پھئی ٹیکسر ٹیکسی بھی ٹیکسی بھی پیفٹی عشرا روحہ عشرا جائے یعنی سر عشرین روحہ عشرا جائے عشرا منتظہ آجا آگے دیکھتے ہیں آجا 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 روحہ جائے دربار چوٹھ ٹین حدا Plan o ٹین حدا و دام یا صاحب Social ہیست آجا 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 ہیست آجا کو ہاہ بانا کوئی شتمیت پاً ایکی اطلاق بچید بھی س تزار مانگ رائے اگا پندرہ ازال کل کل اماؤنٹ اگر isto مستعع ویسے واحصے واحید واحید واحد سیارہ واحد فور نفار فور نفار آگا کلن رکم کلن کلن بس سادہ 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 کلن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کی ٹیکسی کے پر بیٹھ چکے ہیں ٹیکسی چیک کریں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیکسی ہے جی 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 ایسے نے ٹھان ٹی وی شیخ عبدالقادر جلانی پیرانے پیر کے روزے کے اوپر ہم جا رہے ہیں اور بغداد کے اندر ان کا روزہ ہے مین بغداد کے اندر دس منٹ کی ڈرائبنگ کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے پندرہ ہزار تومان ہم ان کو دیں گے واپس آنے پر ہم ان کے پہنچنے والے ہیں حضرت عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے روزے پر یہ جی سامنے آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے حضرت عبدالقادر جلانی کا حضرت عبدالقادر جلانی کی روزے کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں ٹیکسی والے کو کہا ہے آپ یہاں میں ویٹ کریں ہم دھڑ دیر کے اندر واپس آ جاتے ہیں اور پھر آپ بھی کے ساتھ دوبارہ ہم واپس سنیں اس علاقے کو باب الشیخ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ عنہ کا روزہ ہے آپ کو پیران پیر دستگیر غوث آزم اور بھی بہت سے لقب ہیں جن سے آپ کو پکارا جاتا ہے آپ کی پدیش یکم رمضان المبارک چار سو ستر ہجری میں ایران کے صوبے کرمان شاہ کے شہر گلان میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ گلانی لگایا جاتا ہے جو کہ عربی میں جلانی میں تبدیل ہو گیا آپ کا نصب والد کی جانب سے امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام سے جاں ملتا ہے جو رسول خدا کے نواسے کربلا کے شہید ہیں جن کا روزہ بھی عراق کے شہر کربلا کے اندر ہے پیچھے اس سائٹ پہ بہت سارے کمرے بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے تب یہ سب ظاہری ان کو ریحیش کے لیے کمرے دیے جاتی ہیں شیئے سامنل ساہری اور شہر سال ان کو ہو گیا یہاں کارس بعد cross are س Bangladesh سامنل ساہری پاکستان سا ہے اگرر یحافر بہت سامنل SL timeline یہ میں بھاکستان لیا ہوسام توٹی پاکستانی بھی نہیں ہے پہ بھاکستان کو نہیں ہے Colombia بھاکستانی ملتے ہیں بھاکستان انکنہ بھاکستان کو ڈاہر Valerie بھاکستان کو ڈاہر آمی جو لوگ زل پیچسا Hendela پاکستان کو ڈاہر آمی جاری ملتے ہے چل cluster ڈاپس ٹھیک ہمیں جب جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جی سفائی کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ بانگلہ دیش سے انیس بندے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستانی ایک بھی نہیں ہے بانگلہ دیش ڈاکا 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 پاکستانی ڈاکا ہاں روش ڈاکا 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 ہاں 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 ڈاکو اگر آپ بھی زیارات کیلئے جانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر فون نمبر موجود ہے آپ ابھی کال کر کے بوکنگ کروا سکتے ہیں یہ ہے جی سامنے حضرت سید شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا روزہ روزہ پر لگیوی جالی پاکستان کے ایک شہری نے ڈونیٹ کی تھی اور یہ جالی چاندھی کی جالی ہے یہ سارا ایریا مدرسہ ہوتا تھا اور آپ کو ایریا مدرسے کے اندر تدفین کیا گیا تھا ایک آنوے برس کی عمر میں گیرہ ربیل ثانی پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا حضرت عبدالقادر جلانی رجیل آنہوں کے روزے سے اب ہم جا رہے ہیں واپس تو یہاں پر ہم نے زیارت کی اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر بہت سارے فیملی بھی آئے ہوئے ہیں ٹریپ جیسے بناتے ہیں اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر چائے وغیرہ بھی پی جا رہی ہے پیچھے لیکن چائے یہاں پر بیچنے والے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں وہ سبیل وغیرہ جیسے ہوتی ہے نا لنگر وغیرہ وہ مجھے نظر نہیں آیا خیر ماشاءاللہ سے بہت اچھا روزہ بنا ہوئے ہیں اور یہاں پر بس انہوں نے کہا اندر جی ویڈیو نہیں بنانی آپ نے اور ویڈیو ممنوع ہے یہ کیا چیز ہے یہ درگاہ کا توفہ ہے درگاہ کی طرف کافی ملی ہے یہ درگاہ کی طرف کافی ملی ہے آجا جی اندر ویڈیو بنانے کی جاز نہیں دی گئی ہمیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو بنانے دے میرا بڑے والا کیمرا بھی لے لیا اچھا وہ موبیل جیب میں تھا کہتا ہے موبیل بھی دو اور یہاں پر سارے کے سارے جو نے بنگلہ دیشی ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ سارے اردو بھی جانکے ہیں اردو دیشی ہاں وہ ہیں میں نے کام کرنے والے آجا کام کرنے والے جو اندر ٹھہرہا تھا جس نے موبیل لیا تھا وہ کون تھا وہ تو وہ ہے وہ ہے یہیں کی مقامی بگدادی ہے بگدادی ہے پھر اردو تو فول بول رہا تھا ہے یہاں سب بولتے ہیں یہاں اردو سب مطلب سمجھتے ہیں آجا پانی دو پیلا مکھا اچھے جی موبیل اور ٹیمرا دونوں لے لیا گیا میرا یہ اندر نہیں بنایا یہ مووی میں نے بھی پیر کوشش کی باہر سے اندر کی کور کرنے کی کوشش کی ہے میں نے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسانداری ہوگی ہماری ٹیمرا در دان جب موق یا آپ کو سوی گئن Milano ساکے پہلے آپ کی کوششی چھوٹی سجمل ہتا ہے د شکا ہے ذکھوں کے گنار رہے لگا اپس ہوتی دكون ہم نے سوائی لوج کو بھلایا ہے ڈاکہ ٹھا میں سوائی لوج یاiki ڈاکہ او پازہ اسے کام کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں تو بتاو ان کو کتنا ملتا ہے کتنا دینا 300 300 ڈالر 300 ڈالر منتھلی اچھا کتنے لوگ ہیں بنگلہ دیج سے انہیں سارے الیگل ہیں انڈیگل ہیں وہ پہلا تو لیگل ہی تھا اب سارے اچھا یہاں پہ کون سے پاکستانی زیادہ آتی ہیں انڈیا سے زیادہ آتی ہیں یا یہ اپنا بغداد سے آتی ہیں اپنا اراک سے یہاں پہ زیادہ پاکستان سے زیادہ پاکستان اور کسی اراک سے بھی آتا ہے اب بغداد سے بھی آتا ہے کہ اچھا جی یہاں پہ زیادہ پیار ہیں اور گمیں پھئرے تو بہت اچھا لگا اراکی پی آئے ہیں بہت سارے اور اکسریت ارہیت سارے بھول سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹیکسی کی جانب اور ٹیکسی والا دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ بیس تو نہیں کرتا کیونکہ ہم نے دس منٹ کا بول کے آدھا گنڈا پندرہ میں بنتالیس منٹ لگا یہاں کے اراکی لوگ بہت زیادہ ہکے کو پیتے ہیں ہکا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہکا شیشے والا یہاں پاکستان کے اندر بین ہے پاکستان کے اندر بین ہے چل تو رہا ہے پیل بھی لیکن یہاں پہ اس کے کیفے بغیرہ بنے میں اور دے مار دونوں اس کی کیفے کے اندر جا کے وہ یوز کرتے ہیں یہ جی پہنچ گئے ہیں ٹیکسی والا کے پاس یہ جی بس آئی بھی ہے کوئی زائرین کی بھی ہے یہ بھی یہاں پر آئے ہیں ٹین ٹھوزنڈ واپس ریٹرن آگا ٹین ٹھوزنڈ بس معت شیح و اللہ نا نماز اللہ اکبر اللہ اکبر نماز شکریہ بھائی نے پورے پورے پیسے لیا ہے ہم نے حالا کے تاخیر بھی کی تھی مہربانی شکران شکران ہم پہنچ گئے ہیں دوبارہ اپنے ہوتل پہ یہ پیچھے ہمارا ہوتل ہے اس ایڈ پہ آپ کو نظر آئے تو بادوکات ٹیکسی والے کہتے ہیں کہ آپ نے لیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ لیٹ بھی کیا ہے لیکن اس نے پیسے جتنے ہم سے مقاعد ہے پورے جو پورے پیسے لیا ہے کوئی زیادہ ایکسٹر نہیں لیے تو اس ایڈ پہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا روزہ بھی ہے تو وہاں پہ پہل چلتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارے چھوٹی چی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہم نے گوست پاک کی زیارت کی آپ کو کروائی تو تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک دیجئے جائے اللہ حافظ اللہ حافظ